ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں گردوں کی بیماری کی اور ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر سکلین ہیدر موجود ہیں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب تشیز کے بارے میں ہمارا چل رہا تھا کہ یورن کمپلیٹ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بڑا ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے لیکن بہت زیادہ انفرمیشن دیتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کے یورن کمپلیٹ میں پروٹین آنی شروع ہو جائے وہاں پہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیماری ہے وہاں پہ اگر بلڈ ٹریس ہو رہا ہے آپ وہاں سے انفیکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے وہاں پہ کوئی سٹون بننے کے جو کرسٹلز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری معلومات ہم ایک سادے سے ٹیسٹ سے حاصل کر سکتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ تو یاد رکھیں کہ یورن کمپلیٹ کرانا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو کیڈنی کے فنکشن کے متعلقہ ٹیسٹ ہیں وہ بلڈ میں یوریا کا ٹیسٹ ہے اور کریٹنین کا ٹیسٹ ہے جس سے آپ گردے کے فنکشن کے حوالے سے کہ آپ کی جو بیماری آئی ہے اور گردے کا فنکشن کتنا کو ڈسٹرب ہوا ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ پھر آپ نے ایک سی بی سی کا ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں کوئی خون کی کمی اس کے ساتھ یا بلڈ میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں آ رہی اس بیماری کے ساتھ وہ آپ کو سی بی سی سے پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ ایک الٹرا ساؤنڈ ہے کہ جس سے آپ گردے کی شکل صورت اس کی سٹون یہ ساری چیزیں کوئی انفکشن کی علامات وہ آپ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو سکتی ہیں تو یہ جو پہلے میں نے چار پانچ ٹیسٹ بتایا ہے نا یہ بڑے ضروری ہیں یہ لوگوں کو بلکہ ناظرین کو لکھ لینے چاہیے کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں اور بڑے سستے ٹیسٹ ہیں گورنمنٹ ہستوالوں میں جائیں گے تو بہت کم ان کے پیسے لگیں گے یہاں فری ہو جائیں گے پرائیویٹ میں بھی کرا لیں گے تو یقین مانے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا ہم اپنے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں ایک سوٹ لینے کے لیے یہ اس سے بھی کم قیمت میں ان کو ہو جانے ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہم کپڑا خریدتے وقت ہم کھانا کھاتے وقت ریسٹورنٹ میں ایک ٹائم میں دس ہزار کا کھانا کھا لیں گے اور اس وقت کبھی باہر نکل کے ہم نہیں کہیں گے کہ اتنے پیسے لگ گئے لیکن صرف سو رپے کا ٹیسٹ کرا کے لے باٹری سے ہماری وہاں باہر نکلتی ہے تو پہلا ہی ہوتا ہے بڑا مہنگا ٹیسٹ ہے حالانکہ وہ تصور کریں خدا رہا کہ یہ سو رپے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے اس کی ویلیو کروڑوں لاکھوں کی اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ صحت ماند ہے بلکل ایسی ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین دکٹر صاحب نے آپ کو علامات بھی بتائیں اگر کوئی بھی ان علامات میں سے آپ میں علامات موجود ہیں تو آپ ٹیسٹ بھی دکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے وہ ٹیسٹ بھی جا کے کروا سکتے ہیں اور مزید پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں دکٹر صاحب بیسیک ایک چیز سمجھ جاتی ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ پیئیں تو گردے ٹھیک رہتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اس میں دونوں انداز سے سوچا جاتا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی گردے کی بیماری ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے یہ کونسپ ٹھیک ہے لیکن سارے مریضوں پہ یہ ایک جیسا استعمال نہیں ہوگا یہ بات نہ بھی آج ناظرین پہ کلیر کر دوں گا آپ نے بہت امپورٹنٹ کوئسٹن اٹھایا ہے اگر آپ کو بیماری ایسی ہے جس میں آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے یا آپ کے جسم میں ابھی سوچ نہیں پڑی آپ کی بیماری بہت آگیا اڈوانس نہیں ہوئی اس کا فیصلہ آپ کا معالج کرے گا وہ آپ کو ہدایت دے گا کہ آپ نے جی کتنا پانی استعمال کرنا ہے جن کا سوچیں نہیں پڑی ہوئی جن کی بیماری اڈوانس نہیں ہے جس طرح جو گردے میں پتھری والے مریض ہیں اگر وہ پتھریاں بنیں نکل گئیں وہ پانی تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں یورن زیادہ فلو رہے گا ان کا جو کرسٹلز وغیرہ کم بنیں گے لیکن وہ پیشنٹ جن کی بیماری بہت آگے بڑھ گئی ہے وہ مریض جو ڈائلیسز پہ جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں ان کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے گرمیوں کا موسم آگے آنے والا ہے گرمیوں کے موسم میں باڈی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکوڈ کی وہ جتنا اچھا اس میں لوگ لیکوڈ استعمال کریں گے اتنے ہی لیکن یہ میں بات صحت مند لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو خدارہ جو گردے کے مریض اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا اس کو اس طرح نہیں لیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے پروگرام میں کہا دیا تھا جی دو لٹر پانی پینا تو پینا ہے ایسا نہیں کرنا ہم نے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اکثر میں نے بلکہ خود دیکھا کہ اگر گردے میں درد ہو رہی ہے تو لوگ زیادہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں چاہے ان کا انہیں سائیڈ ایفیکٹ ہی ہو جائے کوئی نہ ہوئی یہی میں کہہ رہا ہم کہ اگر آپ کو گردے کی کوئی بیماری ایسی موجود ہے اور آپ کے گردے کی جو فانکشن ہے وہ جو بسٹرب ہوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا معالج آپ کو بتائے گا بلکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بھی آپ خود سے کرنے سے پہلے ہی ضروری ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھے بلکل یہ بات سب سے چیئے ایک بیسک کنسیپٹ ہے کہ پانی پینے سے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی بیماری ہے تو آپ پانی پینا شروع کر دیں وہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے بلکل آپ نے اچھی بات کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ٹیسٹوں کی ماری بات ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ باقی پھر جو تشخیص بنتی ہے پھر اس کے مطلقہ آگے بہت ٹیسٹ ہیں موجود ہیں لیکن یہ میں نے بیسک چیزیں یہ نارمن لوگوں کو بھی سال میں ایک دفعہ کرا لینے چاہیے تو اس سے آپ کی پوری سکریننگ ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خون کی اگر کمی ہے تو وہ کرنیز پر افیکٹ کر سکتی ہے اچھا اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے خون کی کمی گردوں پر افیکٹ کرتی ہے یا گردوں کی بیماری سے خون کی کمی ہوتی ہے یہ دو الادہ الادہ چیز ہیں اچھا اب اس میں گردے کی جو بیماری ہے نا اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جیسے جیسے گردے کی بیماری آگے بڑھتی ہے لوگوں کا خیال ہے اور بہت دفعہ ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایک مریض کو خون کی کمی ہے وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے اور اس کا جگر اور میدے کا علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی نہ ان کو اپنا اتنا چونکہ پیشنٹ کے لیول پر اور دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے جو ڈاکٹرز یا فیزیشن ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ کبھی کیڈنی کا ٹیسٹ نہیں کرایا اچھا وہ جگر کے ٹیسٹ ہوتے رہے ساری چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور اس میں جو اینا وہ لگے رہتے ہیں اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ گردے کی گردے کے اندر میں ایک ہارمون ہے اریتھروپوئٹین جو کہ آپ سمجھیں کہ تقریباً پچیس فیصد جو ہمارے بلڈ کی جو پروڈکشن میں اس کا کنٹریبیوشن ہے زیادہ جو بڑی فیکٹری ہے وہ ہمارا لیور ہے لیکن پچیس فیصد جسم کے خون میں جو بننے میں جو مدد ہے وہ یہ اریتھروپوئٹین ہارمون جو کہ گردوں میں ہوتا ہے جب گردے ڈیمج ہو جائیں گے تو یہ ہارمون جو ہے وہ وہاں سے اس کی پروڈکشن اور ریلیز ہونا کم ہو جاتا ہے جس سے خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مریض کو ہمیں یہ ہارمون ریپلیس کرنا پڑتا ہے ٹیکوں کی صورت میں دینا پڑتا ہے تو کوئی سپیسفک خوراک ہے جو کھانی چاہیے گردوں کے مریضوں کے لیے آپ نے یہ گردوں کے مریضوں کے لیے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ آج کے یہ پروگرام کی جو خوشی آپ کے اس سوال سے ہوئی ہے یہ اتنا اہم سوال ہے اور ہمارے مریض سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوراک ٹھیک نہیں کرتے اور خوراک پہ توجہ نہیں کرتے اب آپ دیکھیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے اب علاج کی طرف تو توجہ آ جاتی ہے لیکن پریز کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا خوراک کو میں دو ایسو میں تقسیم کروں گا ایک تو یہ ہے کہ خوراک آپ گردے کے وہ مریض جو ابھی ڈائلیسز پہ نہیں گئے ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ڈائلیسز پہ جا چکے ہیں تو اب ان کی خوراک کیا ہوگی دونوں کی ڈیفرنٹ ہے اس لیے پہلے میں نے یہ کلیر کر دیا ہے تو میں ابھی یہ واضح کرنے لگا ہوں ناظرین کے لیے کہ میری اس بات کو اس طرح نہیں لینا کہ یہ ساروں کے لیے ایک جیسی ہوگی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جو گردے کے مریض جو کہ ابھی ڈائلیسز پہ نہیں گئے اچھا وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ گردے کی بیماریوں کو ہم پانچ سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج ٹری سٹیج فور اور سٹیج فائی اچھا پہلی دوسری تیسری چوتھی سٹیج اس کے اوپر خوراک کی جو ہدایت ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو جو پروٹین انٹیک ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے اچھا پروٹین والی خوراک ہماری کونسی ہے جو رچ پروٹین ہے جو ہے جو گوشت والی چیزیں ہیں جو میٹ پروڈکٹ ہیں اور جو ہماری دالیں ہیں یہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہیں ہم تھوڑا سا پیشنٹ کو کہتے ہیں جی کہ آپ گوشت کھانے میں اور دالیں کھانے میں کمی واقعہ کرتے ہیں صحیح آپ سبزیوں پہ زیادہ انحسار کر لیں کہ آپ ویجیٹیبلز پہ چلے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو ہائی انٹیک ہے پروٹین کی وہ کم ہو جاتی ہے تو ایک تو ان لوگوں کو گوشت اور دالوں کو ذرا کم رکھنا پڑے گا باقی تو جس جس پیشنٹ کی ہر پیشنٹ کی سٹیج کے مطابق اس کو اس کا معالج جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا ہے لیکن جنرلی میں یہ چیز بتا رہا ہوں اگر اس کو بہت زیادہ سوجیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر ہم ان کی لیکوڈ انٹیک جس میں چائے دودھ پانی شربت لسی یہ جتنی پینے والی چیزیں ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ کم کر دیں صحیح اب گردے کی بیماری جس طرح جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو گردے کا کام چونکہ ہے اخراج بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گردے خارج کرتے ہیں وہ پھر جسم میں رٹین ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس میں ایک فاس فورس ہے جو گردے سے خارج ہوتا ہے لیکن بلڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو فاس فورس کی جو خوراک ہے وہ دودھ دہی والی چیزیں ہیں جو دیری پروڈکٹس ہیں تو ہم ایسے مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیری پروڈکٹس بھی کام رکھیں پوٹیشیم بلڈ میں بڑھ سکتا ہے تو وہ فروٹس وغیرہ بڑے جو رچ ہیں مثلا جس طرح یہ کیلہ مسمی انار یہ رچ پوٹیشیم ہیں جو سیب اور امرود ہیں یہ ذرا کم پوٹیشیم والے ہیں وہ لے سکتے ہیں ان کی ذرا مقدار کم کر دیں تو اگر وہ دیکھیں اگر وہ لیمٹ میں رہ کر چیزوں کو استعمال کریں گے تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ چیزوں کو وہ استعمال کر سکیں گے لیکن بدقسمتی کیا ہے بدقسمتی یہ ہے ہمارا جب ٹیبل سجتا ہے تو اس وقت پھر ہماری کھانے کے ٹیبل کے اوپر ہم ساری لیمٹ ختم کر دیتے ہیں یہ بات تھی جو ان مریضوں کے لیے جن کے ابھی ڈائلیسز نہیں ہوا ہے اب ڈائلیسز کے مریضوں کے لیے خوراک اس سے مختلف ہے ڈائلیسز کے لیے جو سب سے زیادہ جو پبندی والی چیز ہے نا ان کی لیکوڈ انٹیک ہے ان کو لیکوڈ انٹیک کم سے کم استعمال کرنی چاہیے اگر کوئی مریض ہفتے میں دو دفعہ ڈائلیسز کرا رہا ہے تو وہ پانچ سو ایمل سے چھ سو ایمل تک یعنی آدھا لیٹر سے پونے لیٹر کے درمیان درمیان میں لیکوڈ رکھے کوشش کرے کہ ہاف لیٹر اس کے لیے کافی ہوگا چوبیس گھنٹوں میں یہ سارا کچھ اس میں چاہے پانی شامل ہوگا اور اگر وہ تین دفعہ ڈائلیسز کرا رہا ہے تو وہ اگر پونہ لیٹر استعمال کار بھی لیتا ہے تو اس کو شاید اتنا ایفیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ڈائلیسز پہ جا رہا ہے لیکن یہاں پہ خوراک میں اس کو ہائی پروٹین ڈائیٹ لینے کی ضرورت ہے وہاں پہ کم کیا تھا چونکہ اب یہاں پہ ڈائلیسز ہو رہے ہیں اس کو کچھ پروٹین ڈائلیسز سے لوز ہوتی ہے تو وہ پھر یہ گوشت ڈالیں یہ چیزوں کو وہ تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں گے تاکہ ان کی باڈی کی جو مسل ہے وہ ساری چیزیں وہ قائم رہ سکیں سر ڈائلیسز پہ آپ بات کریں یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے تو کل ہم ڈائلیسز پہ بات کریں گے کیونکہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے لیکن آج میں ایک آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی کہ ڈائلیسز سے لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہیں ڈائلیسز دیکھیں جی یہ آپ نے اچھا کیا ہے یہ میں بڑا خوش ہوں آؤں اس بات سے کیونکہ ڈائلیسز بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور اس ملک میں ہمیں اس کے اوپر اس کی اویرنیس کے اوپر لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے پیشنٹس کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے حکومتی لیول پر بھی نیفرولوجسٹ ہونے کے ناتے ہمارا بھی فرض ہے میڈیا چونکہ ایک ریپیڈ ٹرانسمیشن ہے جو آپ کا میسج آتا ہے تو ایسے پروگرام یہ آپ نے اچھا کیا کہ اس کے لیے ہمیں ایک پوری تفصیلی بات کریں گے جو سوال ہے کہ اس کا ڈائلیسز سے ڈرنے کی میں ناظرین کو صرف اتنا بتانا چاہوں کہ جو بھی علاج اجاد ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کے لیے ہوتا ہے آپ کی فائدے کے لیے ہوتا ہے اس میں چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم ان کی کوئی گراس اوورال چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ فائدہ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے صحیح سنا آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں پیچھے بیس پچیس سال پیچھے چلا جاؤں تو جب پاکستان میں ڈائلیسز کی مشینیں کو پچیس سال پہلے شاید نہیں تھیں تو اس وقت ان مریضوں کو پھر ڈاکٹر کیا کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بھی ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے آپ ان کو گھر لے جائیں تو آج اگر وہ مشینیں وہ چیز وہ ایک علاج کا طریقے کار جو لیٹسٹ دنیا کی ٹکنالوجی کے مطابق پاکستان میں موجود ہے ہم اس سے کیوں گھبرائیں یہ آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اور خدا رہا اپنے معالج کی بات کے اوپر عمل کریں تو آپ اس میں فائدے میں رہیں گے معالج جو ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کی صحت کا محافظ ہے اور سب سے اچھا مخلص دوست آپ کا آپ کا ڈاکٹر ہے بلکل ایسی ہے سر بلکل ٹھیک ہے آپ نے ڈائلیسیز کے بارے میں کہ لوگ بڑا گھبراتے ہیں تو یہ ڈائلیسیز بڑا پینفل پروسیجر ہے کوئی پینفل نہیں ہے بلکہ ڈائلیسیز سینٹر اگر آپ وزٹ کریں تو پیشنٹ ڈائلیسیز کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی دوسرے مریض کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے بلکہ ڈائلیسیز سینٹر تو اس وقت دوستیوں کے حساب سے ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنے کے حساب سے اور ایک بڑی ہالدی اور اچھی انوائرمنٹ میں لوگ جو انہم وقت آتے ہیں اور کوئی صرف ایک سوئیچ اٹھتی ہے جو سٹارڈ میں جس طرح آپ کو ٹکہ لگتا ہے وہ نیڈل لگتی ہے اسی کا ایک پرک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پروسیس کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی پین نہیں تو پھر ڈائلیسیز ہمارے چیخوں سے بھر جائیں کون بازاز کرے گا اس لئے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی اچھی باتیں کی ہیں انفرمیٹیب باتیں ہیں تو آفٹر ایفیکٹس ہیں کوئی ڈائلیسیز کے اب ڈائلیسیز کے جس طرح میں نے کہی انہا بات کے دیکھیں آپ ایک پیننڈال کی گولی بھی کھاتے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور عربوں کے ساتھ سے دنیا کھا رہی ہے اگر آپ سائیڈ ایفیکٹ اس کے پڑھ لیں تو شاید کوئی کھایا ہی نا اچھا وہ تو ایک نارمل سی ٹیپلیٹ ہے کہ ہر بندہ کچھ کی ساتھ دے تو وہ کھا لیتے ہیں یہی بات ہے لیکن چونکہ وہ میڈیسن تو ہے نا ہاں جی اب یہ ایک پروسیجر ہے جی اس میں چھوٹے موٹے جو آفٹر ایفیکٹس کی جو بات آپ نے کیا بیسیکلی کہ تھوڑا بہت بلڈ پیشر کا آپ ڈاؤن ہو سکتا ہے بہت زیادہ جو سیریس پیشنٹس ہیں جو ہارڈ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ایسی پرابلم آسکتی ہیں ڈریکٹلی اگر آپ ڈائلیسز کو دیکھیں تو یہ بڑا مددگار چیز ہے کوئی چھوٹی موٹی اتار چڑھاؤ وہ تو ہر چیز کا حصہ ہے لیکن یہ آپ کی ہلپ کرتا ہے یہ اس میں گھو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ ہم کل بات کریں گے مزید یورین انفیکشن کے پارے میں داکٹر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک بہت ہی کومن ڈیزیز ہے جو کہ گردوں کے حوالے سے لوگوں میں پائی جاتی ہے یورین انفیکشن بھی بہت اچھا ٹاپک ہے اور آج کل یہ تمام ایج کو آپ لے لیں تو افیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے ویسے یہ میڈل ایج یا اس سے آگے تھا لیکن بہت ابھی ینگ جنریشن کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے یورین جو انفیکشن ہیں یہ ہمارا پورا نظام اکٹھا اس طرح بنتا ہے سب سے پہلے اوپر گردے پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے پشاپ کی نالیاں نکلتی ہیں جو پشاپ لے کے آتی ہیں اور پھر نیچے ہمارا مسانہ پڑا ہوا ہے جس میں یورین اکٹھا ہوتا ہے اور پھر آگے پشاپ کی نالیاں جس سے اخراج ہوتا ہے یہ چار حصے سمجھنے ضروری ہیں یہ انفیکشن گردے کے اندر بھی ہو سکتا ہے جو آگے پشاپ کی نالیاں آ رہی ہیں یوریٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے مسانہ جس میں کولیکٹ ہوتا ہے مسانے کے اندر ہو سکتا ہے اور مسانے سے آگے جو اخراج والی نالیاں اس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اب یہ انفیکشن جو ہے اگر اس کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے اس کی مکمل تشخیص نہیں کریں گے تو یہ سارے کا سارا ٹریکٹ آپ کا جو ہے نا وہ ڈیمج ہونا شروع ہو جائے گا اور جس سے پھر گردے بھی بعد میں فنکشن کے ساتھ سے افیکٹ ہو جائیں گے تو اس لیے اس پہ نہیں جانا اس میں سمپل سی ایک بات کروں گا کہ اس کی تشخیص تو یورن کمپلیٹ ٹیسٹ جو ہم نے پہلے بات کی تھی اور یورن کا کلچر ٹیسٹ یہ دونوں بڑے سمپل ٹیسٹ ہیں جس سے آپ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو انٹی بارٹک لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جراسیم جو نکلتا ہے اس کا آپ علاج کر لیں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ انفیکشن کے بارے میں کہ یہ لوگ اس پہ دیکھ لیں اس پہ بڑی تفصیلی بات کسی پروگرام میں ہو جائے گی لیکن اتنا سا جای جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی صفائی کا خیال بڑا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم بڑی خوش قسمت قوم ہیں امت ہیں اس کائنات میں صفائی ہمارے لئے ہے خواتین جو ہیں اور ان کو صفائی کا پبلک ٹوائلٹ جو ہیں وہ کام یوز کریں گار میں ٹوائلٹ اور اپنی جو ہائیجین ہے نا بس اس کو بہتر کر لیں تو آپ کے انفیکشنز کم ہو جائیں گے دکٹر صاحب آخری میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا گردوں کی کوئی بیماری سکن پر بھی افیکٹ کر سکتی ہے جی گردوں کی بیماری جب اڈوانس ہوتی جاتی ہے تو اس میں جلد میں تبدیلیاں بہت آتی ہیں آپ کے جسم پہ دانے بن سکتے ہیں جسم پہ خارش ہو سکتی ہے جس طرح جس طرح بلڈ میں یوریا کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اس سے آپ کی جو رنگت ہے وہ ڈارک ہوتی جاتی ہے کالا رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو خارش ہو جائے گی دانے پڑ جائیں گے تو یہ مختلف جو سکن کی بیماریاں ہیں اس کی گردوں کی بیماری کے ساتھ بلکل اسوسییشن ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ آتے ہیں اور لوگوں کی اسلاح کے لیے لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں بتانے کے لیے آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کی آتے ہیں بہت شکریہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ آپ کا آپ کے چینل کا یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں